بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان نیازی کو اپنے قبیلے سے تعلق رکھنے والے بڑے شاعر منیر نیازی کے اس شیر والی صورتحال درپیش ہے کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا ناظرین اپنی وفاقی حکومت اور اپنی جان پر کیے گئے دو بڑے حملوں کے بعد اب خان کو اپنی صوبائی حکومت اور اپنی جماعت پاکستان تحریک انصاف پر دو نئے اور انتہائی خطرناک حملوں کا سامنا ہے اور پچھلے حملے کی طرح اس نئے اٹیک میں بھی پی ڈی ایم کو لندن اور راولپنڈی کی بھرپور آشیر باد حاصل ہے ناظرین دو ہفتوں سے یہ جو تمام خفیہ سرگرمیاں جاری تھیں اپنی پچھلی ویڈیوز میں ہم نے ان سے آپ کو آگاہ کیا تھا تازہ ترین بریکنگ نیوز یہ ہے کہ راولپنڈی اور لندن میں چودری برادران کے ساتھ پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے جو خفیہ مذاکرات جاری تھے وہ کامیاب ہو گئے ہیں اور ایک اور بڑا بریک تھو یہ ہوا ہے کہ پنجاب میں پی ٹی ای کو بڑا ڈینٹ ڈالنے پر بھی اتفاق ہو گیا ہے پی ٹی ای میں جو نیا دھڑا بنایا جا رہا ہے اس کی قیادت کون کرنے جا رہا ہے یہ بڑا انکشاف بھی ہماری آج کی اس ایکسکلوسی ویڈیو میں شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ انکشاف بھی کریں گے کہ پرویز الہی کو اپنے ساتھ ملانے کے خفیہ مذاکرات کے دوران میا نواز شریف نے چودری شجاعت حسین سے کون سا گارنٹر مانگا اور پرویز الہی کا گارنٹر مانگنے کا مشورہ نواز شریف کو کس اہم شخصیت نے دیا تھا ہمارے ساتھ رہیے گا ناظرین لیبرٹی چوک میں اپنے آن لائن خطاب کے دوران خان نے اپنی حکومت کے خلاف جنرل کمر جوید باجوہ کی سازشوں کو جس واشگاف طریقے سے بے نقاب کیا اس پر وزیر علیہ پنجاب چودری پرویز الہی سخت آگ بگولہ ہیں اور انہوں نے راولپنڈی اور لندن میں گزشتہ رات ہنگامی رابطوں کے بعد اپنی آئندہ سیاست کے رخ کو واضح کر دیا ہے پی ٹی آئی سے اپنے راستے علب کرنے کے اس نئے سفر کا آغاز کرتے ہوئے چودری پرویز الہی نے عمران خان اور پی ٹی آئی کو جنرل باجوہ کے حوالے سے دوبارہ موں کھولنے سے سختی کے ساتھ رکتے ہوئے اعلانیا شٹ اپ کال دے دی ہے اس حوالے سے اپنے انٹرویو میں انہوں نے جس سختی کے ساتھ کپتان اور ان کی ٹیم کو لطاڑا اور جس طرح ڈٹ کر جنرل باجوہ کا دفاع کیا اس کے بعد پنجاب کی سیاست میں عمران خان اور چودری برادران کے راستے عملی طور پر الگ ہو گئے ہیں کافلی کے یوں اچانک ساتھ چھوڑنے کے ساتھ ساتھ کپتان کے لیے ایک اور بری خبر یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی میں پھوٹ ڈالنے کی کوششیں بھی کامیاب ہو گئی ہیں اور ایک نیا دھڑا کھڑا کرنے کے لیے جاری پسے پرتہ سرگرمیاں اپنے ہتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہیں ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم نے انکشاف کیا تھا کہ چودری سالک حسین کے ذریعے میاں نواز شریف کے ساتھ چودری شجاعت حسین اور چودری پرویز الہی کے لندن میں خفیہ مذاکرہ جاری ہیں اور کافلی کسی بھی وقت پی ٹی آئی سے الگ ہو سکتی ہے تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ نہ صرف کافلی پی ٹی آئی کا ساتھ چھوڑنے جا رہی ہے بلکہ پی ٹی آئی کے اندر ایک نیا دھڑا بھی سامنے آنے والا ہے جس کی قیادت سردار جہانگیر خان ترین علیم خان اور فیصل وابڈا سمیت کچھ پرانے اور کچھ نئے باغی رہنمات کریں گے اپنے تازہ ترین انٹرویو میں وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی نے کہا ہے کہ جب اپنے خطاب کے دوران عمران خان صاحب جنرل باجوہ کے خلاف بات کر رہے تھے تو انہیں بہت برا لگا صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ کے عمران خان پر بہت احسانات ہیں انہیں احسان فراموشی نہیں کرنی چاہیے وزیرالہ پرویز الہی نے کہا کہ جنرل باجوہ ہمارے محسن ہیں اور ہم محسنوں کے خلاف بات نہیں کرنے دیں گے وزیرالہ پنجاب نے کہا کہ جنرل باجوہ کے خلاف اب اگر بات کی گئی تو سب سے پہلے میں بولوں گا میری پوری پارٹی بولے گی جنرل باجوہ کا ڈٹ کر دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کپتان کے پسندیدہ جنرل فیض حمید کے خلاف بھی سخت باتیں کی اور کہا کہ جنرل فیض نے ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں کی اور ہمیں اندر کرنے کی کوشش کی وہ ہمارے سخت خلاف تھے دوسری طرف خان نے جنرل باجوہ کے خلاف آج جو مزید چار شیٹ جاری کی ہے اس کی تفصیلات میں جانے سے پہلے چودری پرویز الہی کی شٹ اپ کال خود آپ انہی کی زبانی سن لیں یہ بات کی تین مہنے پہلے پہلے میں نے مہنے سے میں نے کہا دیکھو باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں آپ کے محسن ہیں پی ٹی آئی کے محسن ہیں یار خدا کا خوف کرو ان کے خلاف نہ بولیں اور یہاں بھی میں نے جب ہم ملے دھائی بجے میں ہم مہنے سے سینل آئی اس وقت بھی میں نے کہا کہ دیکھیں باجوہ صاحب کے خلاف نہیں بات کرنے کہتا ہے یار بہت سفارسی آئی ہیں مجھے بھی آئی ہیں تو میں نے کہا پھر مان لے نا اب انہوں نے جو زیادتی کی امران خان صاحب نے ہمیں ساتھ بٹھا کے مجھے میرے سامنے باجوہ صاحب کے ساتھ اور ان کو برا برا کہنا یہ بڑی زیادتی ہے اور پی ٹی آئی کو چاہیے یہ یاد رکھے آسان فراموش نہ بنے باجوہ صاحب کے آسان ہیں باجوہ صاحب نے ان کو کہاں سے کہاں اٹھا کے اوپر لے گئے اور ہر چیز کی اگر باہر سے فانڈ لانے تھے خود جاتے رہے کنگ کو ملے سلمان کو ملے کراؤن پرنس کو ملے قطر سے پیسے لے کے آئے آئی ایم ایف کا وہاں بیٹھ کے بیلجیو میں انہوں نے کام کیا یاد یہ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو یہ کوئی اتا رہے ہیں اوپر سے آگئے ہیں سارے لوگ انہوں نے اگر باجوہ صاحب کے خلاف کسی نے بات کی سب سے پہلے میں بولوں گا اس پر ساری اماری پارٹی بولے گی یہ انہوں نے مزاگ بنا لیے اتنا بندہ انسان فراموش ہو سکتے ہیں یہ کیا ہے موٹھا کہ جو مرضی آئے وہ چیمہ اور اس کی بیگم شروع ہو جاتے ہیں اور یار آپ اپنی اوقات میں رہے کوئی بندہ نہیں بولے گا ناظرین کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز سی پی این ای کے وفض سے بلاقات کرتے ہوئے خان نے آج سابق آرمی چیف کو مزید لتا رہا ہے اور کہا ہے کہ کرپشن باجوہ کا ایشو ہی نہیں تھا باجوہ کے ساتھ ہمارا اچھا تعلق تھا پھر پتہ نہیں کیا ہوا اور وہ بلکل بدل سے گئے تاہم عمران خان نے کہا کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آکر سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ کمر جوید باجوہ کے خلاف اس انداز میں کوئی انتقامی کارلوائی نہیں کریں گے جو نواز شریف نے اقتدار میں آکر سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف کی تھی خان نے کہا کہ جنرل ریٹائرڈ باجوہ کے ساتھ جھگڑا میری ذات کا ہے جس وقت فیض حمید کو ہٹایا گیا تو مجھے پتا چل گیا تھا کہ حکومت گرانے کا پلان بن چکا ہے انہوں نے کہا کہ میں نے باجوہ کو خبردار کر دیا تھا کہ اگر حکومت گرانے کا پلان کامیاب ہو گیا تو کوئی بھی معیشت کو سنبھال نہیں سکے گا تین مارشلاز اور میری حکومت کے دور میں معیشت پچھلی سیاسی حکومتوں سے بہت بہتر رہی عمران خان نے کہا کہ میں نے باجوہ کو سمجھایا کہ سولہ عرب روپے کے کرپشن کیسز شہباز شریف پر ہیں آپ اسے کس طرح وزارت عظمہ کے منصب پر لاسکتے ہیں پھر پتا چلا کہ کرپشن باجوہ کا ایشو ہی نہیں تھا خان نے کہا کہ انہوں نے ملکی معیشت کو دلدل سے نکالنے اور کرپشن کے خاتمے کے لیے فوری نتائج والے سخت ایکشن کا فارمولہ پیش کیا لیکن وہ نہ مانے کیونکہ کرپشن باجوہ کا ایشو ہی نہیں تھا خان نے کہا کہ انہوں نے جنرل باجوہ کو بتایا کہ دس بارہ بڑے کرپٹ لوگوں کو اگر پکڑ لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا کپتان نے کہا کہ نیب 1999 میں آئی تھی اس کے آنے سے کرپشن میں اضافہ ہوا یا کمی قوم کو یہ کھل کر بتایا جائے جب اچھائی اور برائی میں فرق نہ ہو تو احتساب کیسے ہوگا باجوہ کہتا تھا کہ علیم خان کو وزیرالہ پنجاب بنایا جائے علیم خان کے غیر قانونی قبضوں کا پتا چلا تو میں نے کہا کہ باجوہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ اسے وزیرالہ بنا دیں علیم خان نے دریا کی سرکاری زمینیں بیج کھائی ہیں عمران خان نے کہا کہ جنرل آسم منیر خود کہہ چکے ہیں کہ وہ نیوٹرل رہیں گے اسمبلیاں ٹوٹنے کی صورت میں تین ماہ میں الیکشن کرانا نیوٹرل کا سب سے بڑا امتحان ہے تو ملک کو کرائسس سے بچایا جا سکتا ہے ہر ادارے اور ہر جگہ مافیا موجود ہے جب ملک چوروں کے حوالے کیا جائے گا تو ترقی کیا خاک ہوگی ناظرین ایک اور بڑی دھماکے دار خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے وزیرالہ پنجاب چودری پرویز الہی کو لینے کے حوالے سے چودری شجاعت حسین سے مقتدر حلقوں کی زمانت مانگ لی ہے جس کے بعد چودری پرویز الہی کے راولپنڈی میں اہم ترین رابطے اور ملاقاتیں ہوئی ہیں اور تمام معاملات تیپ آ گئے ہیں ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ نون لیگی قیادت نے مطالبہ کیا کہ چودری شجاعت حسین خود بھی زامن بنے اور ساتھ مقتدر حلقوں کو بھی گارنٹر بنائیں تو پھر وہ چودری پرویز الہی کو پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت میں لینے پر غور کر سکتے ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو یہ شرائط آئیت کرنے کا مشورہ سابق صدر آصف علی زرداری نے دیا تھا ذرائع کے مطابق پرویز الہی خود بھی راولپنڈی میں اہم ملاقات کے بعد اسمبلی توڑنے میں تاخیر چاہتے ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر خان اسمبلی توڑنے کی ضد کرتے رہیں تو نون لیگ ادم اعتماد لے آئے تاکہ معاملہ کچھ دن آگے چلا جائے موسیقی